وصوصوں اور برے خیالات کا علاج میں نے یہاں الحمدللہ قرآن پاک حفظ کیا ہے حفظ کرنے سے پہلے سب کچھ صحیح تھا حفظ کرنے کے بعد مجھے ترہ ترہ کے وصوصے آتے ہیں غلط خیالات آتے ہیں اور سامپ نظر آتے ہیں اور جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا سوتا ہوں یا اس کا کچھ ہاں خاص طور پر جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا سوتا ہوں اس کا کچھ حل بتا دیں کیا کرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے محمد صیف ریاض سے جناب ایسی چیزوں میں پڑھنے سے وصوصے بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے یہ ذہن میں رکھیں چاہے کچھ بھی پڑھیں آپ دماغی کمزوری ہے آپ کو یا آپ فارغ زیادہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ وصوصے آ رہے ہیں اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں حفظوں ہم نے بھی کیا ہے اللہ کا شکر ہے میں تو وصوصے نہیں آتے بہت سے لوگوں نے حفظ کیا ہے تو اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں یہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا دماغ کمزور ہو اور بہت زیادہ محنت کی وجہ سے دماغ اور کمزور ہو گیا اور خوراک آپ نے صحیح طرح نہ لی ہو تو یہ تمام باتیں آپ کسی قریبی معالج کو بتائیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بتائیں کہ مجھے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے میں آنکھیں بند کرتا ہوں ساپ آتے ہیں یہ آتا ہے وہ آتا ہے چھپکلی معذرت کے ساتھ کوئی بھی چیز آ سکتی ہے کسی بھی ٹائم پہ تو آپ جب اس ڈاکٹر کو بتائیں گے تو وہ انشاءاللہ کوئی اچھے ماہر ڈاکٹر ہوں تو وہ آپ کو آپ کی بیماری کا علاج انشاءاللہ بتائیں گے اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے اس کا مفتی سے تعلق نہیں ہے معذرت کے ساتھ سمجھ رہے ہیں نا اگر اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو میں بھی ڈاکٹر کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب آج کل کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے کھوپڑی میں اچھے خیالات کے وجہ ہے سامپ بچھو آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ڈاکٹر ہی کوئی بتائے گا بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کو نیند پوری نہیں ہو رہی ہے یا کوئی ٹینشن ہے آپ کو یا یہ کہ یا دماغ میں کوئی کیمیکل بعض دفعہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کا جو انہیں سیٹنگ آؤٹ جاتی ہے تو ابھی ہمارے ایک ریلیٹیف کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا انہوں نے میڈیسن لی الحمدللہ ٹھیک ہو گئے وہ تو وہ یہ ڈاکٹر کا کیس ہے آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں اور آملوں کے چکر میں ہرگز نہ رہیں کسی بھی آمل سے آپ ملے چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو وہ آپ کو یہی کہا گا جن چڑھا البھوت جادو نظر بس یہی بتائے گا وہ ان چکروں میں نہ پڑھیں نظر لگتی ہے لیکن آملوں کے کہنے سے نہیں لگتی آپ پہ نہیں لگی بھی نظر آپ جائیں ڈاکٹر کو دکھائیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ویسے میں آپ کو ایک جنرل ایک بات بتا دیتا ہوں جیسے بخار میں سب کہتے ہیں دو گولی پینڈال تو کھائی لو تو وہ تو پینڈال تو کھائی لیں آپ وہ پینڈال کی آئے کہ بھئی اپنے آپ کو مصروف رکھیں فارغ نہ بیٹھیں آپ اور ایکسرسائز کریں اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکائیں ایکسرسائز کر کے سوچ سوچ کے نہیں صبح جوگنگ کریں شام کو جم جائیں پھر کھائیں اور جو ہے نا وہ تھکیں گے آپ کو نیند اچھی آئے گی نیند آپ کی پروپر ہوگی تو انشاءاللہ اور پھر سارے دن جب بیزی رہیں گے تو آپ کی آدھے سے زیادہ مسائل بلکہ سارے سو فیصد مسائل اللہ نے چاہا تو حل ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ